بسم اللہ الرحمن الرحیم چھپکلی کا گرنا مسئیبت کی علامت اور آپ پر کون سی مسئیبت آ سکتی تو یہ ہے کہ چھپکلی کا گرنا کسی شخص پر گر جانا یہ کوئی مسئیبت کی علامت نہیں ہے اس لئے کہ چھپکلی بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے اور یہ الگ بات ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے کراحت کرتا ہے اسے اچھی نہیں لگتی جس طرح اس وقت کے نبی عزت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نبی عبادت کر رہے تھے تو ان پر بھی چھپکلی گر گئی تو انہیں بھی کراحت محسوس ہوئی اچھی نہیں لگی تو انہیں عرض کی پرودگار اتنی مخلوق تو نے پیدا کیا اس چھپکلی کی کیا ضرورت تھی اس کو پیدا کرنے کی تو کہتے ہیں کہ چھپکلی نے یہ آواز سنی تو اس نے پرودگار کی بارگامیں عرض کی اے پرودگار تو نے مجھے پیدا کیا لہذا میں بھی یہ دعا کر رہی ہوں کہ پرودگار تو نے بہت سارے نبی پیدا کی عزت موسیٰ علیہ السلام کی کیا ضرورت تھی یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ جب کسی کی نفی کرتے ہیں تو وہ آپ کی نفی کر دیتا ہے اسے طرح یہ چھپکلی لوگ کہتے ہیں غسل کریں غسل کے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے اسے مارنے کی فضیلت ہے اسے مارنا چاہیے اور اس کا ثواب بھی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے مارنے سے انسان پر غسل واجب ہو جائے گا یا یہ انسان کے وجود پر گر جائے گی تو یہ مصیبت آنے والی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے یہ وہم ہیں اور ہم نے یہ عقیدے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کتہ ہمارے آگے سے گزر جائے گا تو یہ مصیبت آ جائے گی یہ بلی آ جائے گی تو یہ بندہ آ جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو عقیدہ یقین کامر لکھنا چاہیے کہ یہ پروتگار کی طرف سے انسان پر جو مصیبت آتی ہے یہ انسان کے اپنے عمال کی وجہ سے ہوتی ہے لہذا انسان ان عمال کو ٹھیک کرے تو پروتگار جو ہے وہ وہ تو کریم ہے وہ تو انسان سے محبت کرنے والا ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ وہ عقیدہ جو پروتگار نے ہمیں دیئے اس عقیدے کے مطابق عمل کریں